بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلف ڈیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج ورسٹ رابیل اول فورت سپٹیمبر 2024 ہے دن کا آقاس بہت سی دوہوں کے ساتھ پرویٹکار ہم سب کو رحمت و برکتوں کے سائے میں رکھے جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے لیے کیپی مدد بھیجے اب بات کرتے ہیں کچھ اہم اور ایمپورٹن نیوز کی پریش نیوز کو پورا دیکھے گا دوسروں سے شیئر بھی جو کیجے گا نیوز آپ کے لیے امپورٹ ہو تو انہیں لائک کر دیا کریں اور جو لوگ چینل پر نیو ہیں پریش ویسے سبسکرائب کرتے بھی بیل بٹن لازمیں پریس کریں تاکہ نیوز اپڈیٹس آپ تک بہت جائے کریں سیویل دیفنس کے ڈیٹیل پریڈکشنز میں کہا کیا ہے کہ ونیسٹے 4 سپٹیمبر سے سنڈ 8 سپٹیمبر تک سعودی کے بہت سے ریجنز ہیوی رین افیکٹیڈ رہیں گے سیٹیزن اور ریزیڈنس بہت زیادہ کیا کریں 4 سے 8 سپٹیمبر تک مکہ مکرمہ ریجن ہیوی رین ہیوی وینڈ ہیل سٹروم اور دا سٹروم سے افیکٹیڈ رہے گا مکہ مکرمہ تائیو میتھان قدم الارد یاد کامل جموم بہرہ الیس اور نیابائی کے کمیشنریز بھی اس سیم ویدر کی کنڈیشن سے افیکٹیڈ رہیں گے اسیر، مدینہ، منورہ، البہہ، نجران، جزان، ہائل، الجاف، قسیم اور الہصہ بھی ہیوی رین سے افیکٹیڈ رہیں گے سیول ڈیفنس، روڈ سیکیورٹی اور ویدر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سیف پلیس پر خود کو رکھیں فلرٹ سینٹرز، ویلیز، لولائنگ ایریا میں جانے کو وائٹ کریں اور جو انسٹرکشن میڈیا، سوشل میڈیا سائٹس پر دیچ آ رہی ہیں ان سب انسٹرکشنز کو اور پریکوشنز کو اسٹرکلے فالو کریں انسٹرکشن گھروں سے پار نہیں جائیں ہائیویز پر ٹرولنگ پلان کرتے وقت ویدر کنڈیشن اور ویدر الارٹ کو لازمی چیک کریں اسی طرح سعودی ریڈ پریسن کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن میں انسٹرن ویدر کنڈیشن کے پاس سیفٹی سیکیورٹی کے لیے کی جانے والے پرپریشن کو بھی تیز کر دیا گیا ہے ریڈ پریسن مکہ برانڈ ڈیریکٹر کا کہنا ہے کہ کمانڈین کنٹرول سینٹر آل امیجنسی سینٹر سپیشل ریسپونس ٹیم ہر ویس سے پرپیر ہیں الارٹ بھی ہیں تاکہ رین ایفیکس کو ٹیل کیا جا سکے ٹائملی مینر سے ٹیل کیا جا سکے اس ہیویر رین میں بھی ایمبلنس سرویس پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا وہ سموث اور سٹیبل ورک کر رہی ہیں ویتر انسرٹینٹی کی وجہ سے مکہ ریجن میں ڈاکٹرز کے ٹیم سپیشلسٹ ایمجنسی میڈیسن ایمبلنس ٹیکنیشن اور یہ ڈیفرنٹ ٹیکنیشن کو نائن ایچ سینٹر کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی مسائق کو ٹائملی مینر سے ٹیکل کیا جا سکے اوورال ون تاوزن سے زیادہ سرویس پروائیڈرز ہیں جن میں ایمبلنس ڈیزاسٹر ریسپونس ویکل اور ون پورٹی نائن دوسری ویکلز کو سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے اس کے علاوہ ایڈیشنل سپورٹ کے لیے ایر ایمبلنس بھی بل ہو کا ریڈ گیس انڈ آتھارٹی پار پار وارننگ ایشو کر رہی ہے کہ سیٹیزن اور ریزیڈنٹ ریلونٹ آتھارٹیز کے انسرکشنز کو فالو کریں بیٹ اور انسیٹن ویڈا کنڈیشن میں یو ماسٹ ٹیب ایکسائز پرکوشنز ٹرافک سیفٹی ریولز کو فالو کریں ان کیس آف ایمیجنسی اب نائن نائن سیون پر کال کر سکتے ہیں ریپورٹ کر سکتے ہیں منیسٹری آف آف آورسیز پاکستانی نے یورپ گلو اور اراب کنٹریز جانے آنے والے پاکستانی ورکس کی ایمیگریشن کی پروسس کو مانیٹر کرنے کرانسپریس انشور کرنے اور ایمیگریشن پروسس کو ڈیجیٹل آئیز کرنے کے لیے موبائل ایپ لانچ کرنے ایمیگریشن مینجمنٹ فریمورک کو ایمپلیمنٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اور یہ سب پروسس اس وقت فائنل سٹیج پہ ہیں ایمیگریشن پروسس کو ڈیجیٹل اور ٹرانسپیرنٹ کرنے کا ڈیسیزن اس وقت لیا گیا جب نائنٹی ٹو نارسس کو فیک ڈاکومنٹ سپلوڈ کرنے کی بیس پر ڈیپورٹ کیا گیا تھا اور یہ سب ساتھی عرب سے ڈیپورٹ ہوئے تھے منیسٹری آف آورسیز پاکستانی اور انکوائری کمیٹی کی طرف سے ریکمینٹ کرتے بھی کہا گیا ہے کہ ایمپلوائمنٹ پروموٹرز اور دوسرے کنٹریز آنے جانے والے ورکرز کی بحاف پر ایک ایفیڈیوٹ بھی سبمیٹ کرا جائے جس میں اوٹ لیا گیا ہو کہ اپلوڈ کیا گئے سب ڈاکیمنٹ جنون ہیں فیک ڈاکیمنٹ نہیں کی گئی اس کے علاوہ ورکرز کی ریکمینٹ پروسسس میں کمیٹی ویلفر کو بھی انوالو کیا جائے کامنگ فیوچر میں اوورسیز پاکستانیز کو ڈیپورٹ سے بچانے کے لیے ریکمینٹ آفیسز کو ورن کیا گیا ہے کہ وہ اوورسیز ورکر کو پروٹیکٹر ایشو کرتے وقت اس کے ڈیٹا کو اور سب ڈاکیمنٹ کو مانیوٹلی ریویو کریں اور ان سب ڈاکیمنٹ کو افیسیل ریکرٹ کا پارٹ بھی بنائیں اب پارٹ آف آل موبائل لیب لانچ کر کے ورکرز کی ایمیگریشن پروسسس کی کوسٹ کو بھی ریڈیوز کیا جا سکے گا اس کے لیوہ یوہی گرمنٹ نے جلائے میں یوہی میں پروٹیسٹ کرنے والے سب بنگلہ دیشی ورکرز کو ماف کرنے کے لیے آرڈر پاس کی ہیں یوہی پریزیڈنٹ نے بنگلہ دیشی ورکرز کو اور ان سب کو ماف کر رہا ہے جنہوں نے یوہی میں بنگلہ دیشی گرمنٹ کی اگنز سب بنگلہ دیشی ورکرز کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے پروپریشن بھی سٹارٹ کر دیئے ہیں اس روائل آرڈر کے پاس یوہی اٹرنی جرنل نے سب ایکسپیکٹ ورکرز کو کہا ہے کہ آپ جس نیشن سے بھی ہوں بر جس کانٹری میں رہتے ہیں ان کے رول ریگلیشن کو فالو ریگلیشن کی اگنس ہو آتر وائز فائن پریزن اور پھر ڈیپورٹ ہونا لازمی ہے منیسٹر آف انڈیر کا کہنا کہ مرڈر کیس میں ایک پاکستانی سٹیزن اور راک سمگلنگ کیس میں ایک نائجیرین فیمیل کی ٹیٹ سن ٹینس پر ایمپلمنٹ کر دیا گیا ہے ڈیٹیلز کی اکوارڈنگ پاکستانی سٹیزن علی اکپر نور احمد نے سوٹی سٹیزن کے سر پر کسی شاپ انسٹرومنٹ سے مارا تھا اس کو ہٹ کیا تھا اور پھر جب وہ انجیرٹ ہوا تو اسے کارڈی سے کرش بھی کیا تھا جس اس کا ڈیتھ ہو گیا تھا سیکیورٹی اوفیشلز نے اس پاکستانی سٹیزن کو ریس بھی کر لیا تھا انیشل انڈی روکیشن میں اس نے کرائیم ایڈمیٹ بھی کر لیا تھا کورٹ نے ان سب ایویڈنس اور اس کے خود کے ایکسپٹنس کے پار دیتھ سنٹنس کو آرہ پاس کیا اس کے پار اپیل کورٹ اور روائل آرڈر میں بھی دیتھ کر دیا گیا اسے طرح مکہ مکرمہ ریجن میں سیکیورٹی فورس نے نائجیرین فیمیل کو سمگل کرنے پر آرہسٹ کیا تھا سعودی ناکٹکس لاغ سعودی آرہیب میں سمگل بھی ایسا کرائیم ہے جس پر سنٹنس ہی آردر کیے جاتے ہیں اس نائجیرین فیمیل نے بھی اپنے سب ایویڈنس کے پار اس کے کرائیم کر لیا تھا اس کوٹ میں پروڈیوز بھی کیا گیا اور وہاں سب ایویڈنس کے پار دوسرے سنٹنس کا آرڈر ہیشو کیا گیا اور اس پر بھی مکہ مکرمہ میں ایمپلیمنٹ کر دیا گیا ہے سعودی سنٹرل بینک کرنے کے لیے دیجٹل پیمنٹ سسٹم کو دی بائی دی ایک سپنڈ کیا جا رہا ہے ایگریمنٹ کے پاس سمسنگ والیٹ سے دیجٹل پیمنٹ کر سکیں گے سوٹیا کو وہاں کے لوگ کو دیجٹل فائنینشل ٹرانزیکشن کیش فری ایکٹیویٹیز کی طرف اٹریک کرنے کے لیے